کوئی بیانات غلط دے دی ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے انٹرس ریٹس بڑی تیری سے چڑھ رہے ہیں جو وہاں کا فیڈل ریزرڈ ہے جو وہاں کا سینٹرل بینک ہے وہ جب بھی تاریخ میں اپنے انٹرس ریٹس چڑھاتا ہے تو دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس گرنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرا ایلمٹ اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو گرنا شروع ہوئی تھی یہ تقریباً پندرہ سے سولہ مہینے پہلے گرنا شروع ہو گئی تھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے پندرہ سولہ مہینوں سے یہ کوئی سات ہفتے سے آٹھ ہفتے سے جب آئی ہے جب تک صاحب کا حکومت رہی یہ ٹرینڈ تھا لیکن محسوس پھر بھی نہیں ہوا یہ کب سے گرنا شروع ہو رہی ہے یہ تقریباً میج جون دوہزار ستنا سے گرنا شروع ہو رہی ہے اور یہ ٹرینڈ جاری ہے دولر پھر بھی مستحقم رکھا صاحب کا حکومت نے کیسے اچھا اب دولر کے اوپر آپ یہ بہت زیادہ سوال اس کا سوال کا جواب میں بناہ گے لائے ہوں مطلب اگر سی سارے ٹرینڈ گزشتہ حکومت سے دور میں بھی تھے تو پھر دولر کیسا مستحقم رہا بجری کی قیمتیں کیسے کنٹرول کی گئی گیس کیوں نے یہ بڑھائی گئی مہنگائی کیسے کنٹرول کی گئی ایک ایک کر کے دولر کی بات کر لیں دیکھیں فروری دو ہزار سترہ میں سترہ ارنے گرنے نہیں دینی یہ بڑی غلط پالیسی تھی اور اب ان پالیسیز کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں اور صرف پاکستانی روپیہ پچھلے کچھ ہفتوں میں نہیں گرا ٹرکش لیرہ بہت بری طرح گرا ہے انڈیون روپیہ گرا ہے بنگلہ دیش کا ٹکا گرا ہے دنیا بھر کی کرنسیز گر رہی ہیں مقصد یہ نہیں ہے ایکچولی یو ایس ڈالرز is gaining strength وہ زیادہ طاقتور ہو رہا ہے کیونکہ ان کے انٹریس ریٹ بڑھتے چلے جا کیونکہ ہم نے ایک ایک کر کے چلنا ہے تو میں اس کا جو ہے شاید حسن صدیقی صاحب سے بھی اس کا counter argument لے لوں اور then we'll move on to our next point میں قرضہ جات کی اوپر بھی آنگی ان کے ادائیگی کی بھی بات کروں گی سیگ پیک پر بھی آنگی شاید حسن صدیقی صاحب کیا یہی وجہ ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر بینلک قومی markets جو ہیں گر رہی ہیں اور وہاں تو پی ٹائی کی حکومت نہیں ہے لہٰذا جو international markets کا impact ہے وہ پاکستانی markets کے اوپر بھی آ رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے سر کہ جب ہم آئی ایم ایف کی announcement کا ذکر کرتے ہیں market میں تھوڑی certainty آتی ہے تو ایک دم جو ہے market بہتر بھی perform کرتی ہے لیکن اس کے اگلے دنی پھر market گر جاتی ہے تو کیا وجہات وہی ہیں جو فاروق سلیم صاحب نے گنوائی دیکھیں میں آپ سے دو تین باتیں بتا دوں کے جو فارنچینج ریزرس ہیں وہ ایک اشاریہ چھ ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے گرے ہیں ایک مہینے کے اندر foreign direct investment ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا اور current account deficit بڑھا ہے لیکن خرابی جو شروع ہوئی تھی وہ جو پشلی حکومت کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں میں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لنگنون کی پولیسیاں غلط تھیں مگر اس میں چاروں صوبوں کا برابر کا کردار تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ اس کو اپنے ذہن میں نہیں لا پائے کہ 7th NFC award اور 8ھارویں آئین کی ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات بڑھ گئے صوبوں کو کئی ہزار ارب روپے زیادہ ملے وفاق سے تو صوبوں نے بھی وہی حرکت کی جو وفاق کر رہا تھا چاروں صوبوں نے انہوں نے بھی agriculture پر ٹیکس ایفیکٹیوٹی نہیں لگایا انہوں نے بھی property پر ایفیکٹیوٹی ٹیکس نہیں لگایا انہوں نے بھی market کا DC ریٹ نہیں بڑھایا اور انہوں نے بھی بائیس سو ارب روپیا تعلیم اور صحت کی مد میں ایک سال میں کم مختص کیا قومی تعلیمی پالیسی 2009 اور جو صحت کا ایجنڈا منشور تھا تو آپ نے تو اگر ان تمام چیزوں میں کمی کی تو جو خرابیاں پہلے ہوئیں اس میں وفاق بھی ذمہ دار ہے اسٹیٹ بینک بھی ذمہ دار ہے بہت سے ادارے بھی ذمہ دار ہیں چاروں صوبے بھی ذمہ دار ہیں اور یہی اب بھی ہو رہا ہے یہی اب بھی ہو رہا ہے تو مطلب طریقہ انصاف کی حکومت نے کیا طریقہ انصاف کی حکومت نے اپنی کوئی پالیسی نہیں بدلی دیکھئے طریقہ انصاف نے جو وائدے کیے تھے اور جو منشور تھا وہ پاکستان کی ترقی کا زامن تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ وہ اس بوران سے قابو پاسکتے تھے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے مفروضوں پر چلے گئے وائدوں کو پیچھے چھوڑ دیا اب وہ کہہ دیں چالیس سرب ڈالر تک ترسیلات لے جائیں گے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ابھی فاروق صلیم صاحب نے آپ کو بتایا دنیا کے حالات بدل رہے ہیں تین سال سے ہماری ریمیٹنسز نہیں بڑی ہیں اور ہم تو ریمیٹنسز کو تجارتی خسارے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ اول تو بڑھیں گے نہیں اور اس کو تجارتی خسارے کے لئے بڑھانا جو ہے آگ سے کھیلنا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے جو لو ٹی وی دولت ملکی اصاصے تھے وہ وائدے سے آپ پیچھے اٹ گئے اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم لو ٹی وی دولت بہار سے لائیں گے بہت اچھی بات ہے بہار سے لانا لیکن اگلے دو تین برسوں میں وہ نہیں آئے گی سمندر پر پاکستانی ہمیں قرضہ ضرور دیں گے مہنگی شرعصود پر سکوک ضرور خریدیں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ابھی سرمایہ کاری کریں گے تو نہیں کریں گے تو مفروضوں کے بجائے یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ان وائدوں پر چلے جائیں کہ ہم تعلیم اور صحت پر خرچ کریں گے ہم لو ٹی وی دولت واپس لائیں گے تو جو ملکی اصاصے ہیں ان کو پکڑ لیں اچھا یہ آپ نے بڑی زبردز بات کی ہے شاید دیقی صاحب اس کا مطلب تو یہ ایک جملہ پورا کرلوں ایک جملہ اور ہے تو واضح ہو جائے گا آپ کو دیکھیں ابھی سپلیمنٹری امینڈمنٹ بل آیا ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے جو موجود حکومت نے پیش کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم شرع نمو کو سست کر دیں گے یعنی اس سے سست رہے گی جو مسلم لیگ نون نے چھوڑی تھی انہوں نے 83 بلین کے نئے ٹیکس لگائے اور ٹیکس ہوگا تس سیتیس ارب روپے کم کر دیا اور ترقیاتی اخراجات میں 75 ارب روپے کی کٹوٹی کر دیں یعنی آئی ایم ایف کی پیشی شرائط انہوں نے پوری کی مجیشت کو اسٹیبلائز کریں گروہ کو قربان کریں یہ آئی ایم ایف کی شرائط یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں ریمٹنسز جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں کہہ رہے نیچے ہی رہیں گی لوٹی ہوئی دولت واپس آنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے راوہ آورسز پاکستانی بھی اسمت میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے کرزہ جات کی ادائیگی بھی ہے یہ ساری چیزیں مل کر اگلے دو سے تین سالوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کیسے تبدیلی لے کر آئے گی آپ کی بات کو کوچھ کرتے ہوئے اگر عالمی سطح پر حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہاں کچھ بھی کر لیں چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی دو فیکشوال غلطیاں کر دی ہیں ریمٹنسز جو اگست کے مہینے میں ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سیکنڈ ہائیسٹ ہیں اور تیرہ فیصد انکریز ہوئی ہے ریمٹنسز کے مہینے تجارتی خسارہ جو ہے جو پیشلے کوارٹر کا آیا ہے وہ دو اشاریہ چار فیصد امپروو ہو کے آیا یہ دو اچھی اچھی پیسز آف نیوز ہیں یہ غلطی کی تیرہ پرسن ریمٹنسز انکریز ہیں دیکھئے یہاں پہ ہوا یہ کہ پچانوے عرب ڈالر کے جو کردہ جات پچھلے دس سالوں میں لے لیے گئے اس کے بعد کوئی دس حرب ڈالر کی سالانہ منی لانڈرنگ جو ہوتی رہی ان کے اوپر جب تک کابو نہیں پایا جائے گا اس وقت تک آپ کی ڈریکشن جو ہے وہ پوری طرح دروس سنیلی ہے دو سے تین سالوں میں تو نہیں ہوگا نا سر دیکھئے یہ ایک تو معاشی پولیسی اور ہمارا جو انتصادہ کرپشن کی پولیسی ہے یہ دونوں ایک نہیں ہے یہ دونوں ایک قطن نہیں ہے اس میں ایجنسیز فرق ہیں وہ ایف آئیے والے کر رہے ہیں وہ نیب والے کر رہے ہیں اس کا معاشی پولیسی سے پھر پیسہ کہاں سے آئے گا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کرپشن اور یہ ساری چیز ہے یہ کہاں سے کہاں آپ کو ریلیس دینے کی پانچ سو ارب روپیہ اس میں سے توفہ ہے پیپلز پارٹی کا آٹھ سو ارب روپیہ توفہ ہے پی ایم ایل این کا یہ کرپشن کے توفے جو ہیں اس کی قیمت آپ نے اور میں نے سارفین نے ادا کرنی پڑے گی یہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا فیوچر کا معاملہ بڑا ٹھوس قسم کا ایک معاشی پلان جو ہے وہ منسٹری آف آنینس کے پاس بنایا ہوا ہے اس وقت بنا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس میں کیا کیا آ رہا ہے اس میں پہلا فوکس جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے اوپر انسینٹیفز کا ہے ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں اب دو تہائی ایکسپورٹز جو ہیں پاکستان کی وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ایکسپورٹرز میں جو آل پاکستان ٹیکسٹائل میں جب بجلی مہنگی کر دیں گے انہوں نے اشتہار آت دی ان کا مین ایشو یہ تھا کہ بجلی سب سے مہنگی ہے ہماری ہم تو کمپیرٹیو ہی نہیں رہے ادھر آپ نے پہلے نیوز بریک کے بجلی مہنگی ہو رہی ہے پھر آپ نے کہا جی ان کو ریلیف دی رہیں دیکھیں جب گیس کی پرائیسز بڑھائی گئی تھی تو جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے ان کو ریلیف دیا اسی طرح اسی قسم کے جو اقدامات ہیں وہ ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے مزید آئیں گے تو یہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹز بڑھ جائیں ایکسپورٹ سے آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ مستحقم ہو جائے گا نہیں وہ کرپشن کا ایجنڈا نمبر ون ہے لیکن آپ اس کو معاشی پولیسی کے ساتھ ملسلک نہ کریں معاشی پولیسی ہم نے الگ سے بنانی ہے تو پیسے ہمارے ایکسپورٹ بڑھانے سے آئیں گے پیسے وہ لگے ہوئے ہیں شہراد اکبر صاحب برطانیہ جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پورے اقدامات ہو رہے ہیں ایک بہت بڑا گروتھ ڈرائیور میں پچھلے کئی سالوں سے ایکانومی کو پاکستان کو واج کر رہا ہوں کوئی ایسی چیز ایکانومی کے اندر آ جائے جو بوسٹ کرے اور باقی سارے سیکٹرز کو لے کے آگے بڑھے آپ اندازہ کیجئے ہاؤزنگ پلین جو حکومت کا آ رہا ہے اگر اس میں کچھ بھی کامیابی ہو جاتی ہے تو وہ تقریباً چالیس ایڈیشنل ایکانومی کے سیکٹرز ہیں ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھے گا آپ سوچیں جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی سیمٹ ملے چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ایک ایک خبر اس میں یہ سننے میں آئے گی کہ جنہی پروجیکٹ کی لاغت ہے اتنے تو پیسے پاکستانی بینکوں کے پاس بھی نہیں ہے مورگیج کرنے کے لئے یہ قطن غلط بات ہے میں آپ کو حساب دے سکتا ہوں یعنی سارے پاکستانی بینک مل کے بھی سارا پیسہ دے دیں تو مورگیج کی مضمی نہیں دے سکتے میں آپ کو فکرز دے دیتا ہوں یہ غلط خبر ہے بالکل دیکھئے اس وقت پاکستانی بینک جو ایڈوانس کرتے ہیں پورے پاکستان میں وہ سات ہزار چار سو ارب روپیہ ایڈوانس کیا وہ انہیں اس میں صرف پانچ فیصد صرف پانچ فیصد اماؤنڈ کوئی ساڑھے تین سو ستر ارب روپیہ بنتی ہے جو کہاں جا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک ہاؤزنگ کے لئے ایلوکیٹ کر دے گا آپ اندازہ کیجئے نائنٹی فائی پرسنٹ ویسے رہے گا صرف پانچ پرسنٹ ادھر آئے گی